سبسکرائب کریے مائی کرکٹ فیملی کو اور بیل آئیکن دبائیے کرکٹ سے جوڑی سبھی خبروں کو سب سے پہلے پائیے کلاریوں کے بارے میں جو کیسے آئی پیل میں اب تک سب سے مہنگے بھی گئے ہیں تو تو ان کلاریوں میں اگر ہم بات کریں تو سب سے مہنگے کلاری بنے ہیں بینیسٹوک جو کی پسلے آئی پیل کے بھی سب سے مہنگے کلاری تو ہلوی سب سے مہنگے کلاری ان کو راجستان رائیلز نے 12 کرون 50 لاکھ روپے دے کر دوستو پچھلے آئی پیل رائل رائزنگ پورے سپر جائنس کی طرف سے کھیلتے ہوئے بینسٹوک نے بہت اچھا پدستان کیا تھا اور اس بار ان کا پل ان کو ملا ہے اور راجستان رائیس نے ساڑھے وارہ کون روپے میں بینسٹوک کو اپنی ٹیم میں رکھا ہے دوستو دوسرے کھلاڑی جو دوسرے نمبر پر وہ ہے کل راہل دوستو کمال لاجباب راہل اس بار کنگ سیلیون پنجاب کی جرسی میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے ان کو کنگ سیلیون پنجاب نے گیارہ کرون روپے میں خریدا ہے جو کہ پچھلے آئی پیل میں وہ رائل چیلنجرز بینگلور کی طرف سے کھیلے تھے دوسرے نمبر پر ہے بھارتیے ٹیم کے ایوہ بلے باز میڈل آرڈر میں منیس پانڈے دوسرے پچھلے آئی پیل میں وہ کولگاتا نائٹ رائیڈس کی طرف سے کھیلنے والے منیس پانڈے اس بار سن رائجس ہیدر آباد کی جرسی میں دکھائی دیں گے سن رائجس ہیدر آباد نے منیس پانڈے کو گیارہ کرون روپے دے کر اپنی ٹیم میں خریدا ہے اور جو چوتھے نمبر کے کھلاڑی ہے وہ ہیں کریس لین دوستو آسٹریلیا کے ساندار بلے باز اور پچھلا آئی پیل کولگاتا نائٹ رائیڈس کی طرف سے کھیلنے والے کریس لین کو اس بار بھی کولگاتا نائٹ رائیڈس کی طرف سے ہی کھیلنا ہے دوستو نو کرون ساٹھ لاکھ روپے میں کولگاتا نائٹ رائیڈس نے کریس لین کو اپنی ٹیم میں خریدا ہے دوستو اگر ان چار کھلاڑیوں کے بعد پانچویں نمبر پر بات کریں تو وہ ہیں میچل سٹار پچھلا آئی پیل چوٹ کے کانڈ نہیں کھیل پائے تھے لیکن اس آئی پیل میں ان کو بہت زیادہ بولی لگتی ہے نو کرون چالیس لاکھ روپے میں کولگاتا نائٹ رائیڈس نے اپنی ٹیم میں خریدا ہے اور پھر چھٹے نمبر پر گئے ہیں گلین میکسویل جو کی کنگ سیلیون پنجاب کی طرف سے پچھلا آئی پیل کھیلے تھے لیکن اس میں اچھا پدست نہیں دے پائے تھے اور اس سمم کی فارم بھی اتنی اچھی نہیں ہے اس کے بعد دلی ڈیر ڈیویز گلین میکسویل کو نو کرون روپے میں خرید کر گلین میکسویل اس ٹاپ ٹین کھلاڑیوں میں چھٹے نمبر پر بنے ہوئے ہیں اور پھر ساتھویں کھلاڑی ہیں افغانستان کے راسد خان جن کو سن راجس ہیدر آباد میں اپنے آر ٹیم کارڈ کا پریوک کرتے ہوئے نو کرون روپے میں ریٹین کیا ہے دوستو نو کرون روپے میں راسد خان اس بار پھر سے سن راجس ہیدر آباد کی جارسے میں کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں اور پھر آٹھویں نمبر کے کھلاڑی بات کرے تو وہ کوئی اور نہیں کنال پانڈیا ہے دوستو کنال پانڈیا کو ممبائی انڈیانز نے آٹھ کرونہ سی لاکھ روپے دے کر ریٹین کیا ہے پھر سے آر ٹیم کارڈ کا پریوک کر کے تو کنال پانڈیا پچھلے سال بہت اچھا پردرسن کیے تھے اور اس بار بھی وہ ممبائی انڈیانز کی جرسی میں ممبائی میں دکھنے والے ہیں دوستو نوے نمبر کے کھلاڑی ہیں سنجو سیمسن جو کی پسلہ ای پیل دلی ڈیڈیویس کی طرف سے کھیلے تھے اور حال ہی میں ان کی فارم بہت ہی اچھا ہے ابھی حال ہی میں ختم ہوئی مستاق علی ٹرافی میں سید مستاق علی ٹرافی میں سنجو سنسن نے دو ستک لگائے ہیں اور ان کو راجستان راجس نے آٹھ کرونہ روپے دے کر اپنی ٹیم میں کھریدا ہے اور دسویں نمبر پر جو کھلاڑی ہیں وہ کوئی اور نے کھیدار جادو جو کی پسلہ ای پیل رائل چلنجرس بینگلور کے لیے کھیلے تھے وہ اب کی بار کا ای پیل چین نئی سپر کنگ دھونی کے ساتھ کھیلتے ہوئے نجار آنے والے ہیں دھونی کی ٹیم چین نئی سپر کنگ نے ساتھ کرونہ سی لاکھ روپے میں کھیدار جادو کو اپنی ٹیم میں ریٹین کیا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ان ٹاپ ٹین کھلاڑیوں کے بارے میں جو کی اب تک کے سب سے مہنگے کھلاڑی آئی پیل 2018 کی نیلامی میں ثابت ہوئے ہیں تو دوستوں ایسے ہی اس آئی پیل سے جوڑی سبھی خبروں کے لیے آپ تراندھ نائی کی گٹسائیم دی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیا تو ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت دور دنواد جائے ہیں